بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے مفادات کے حوالے سے ہراول دستہ ہیں پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ہماری مخالفت اسلامی مفادات کی مخالفت ہے آپ ہماری مخالفت کر کے فلسطین کے کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہماری مخالفت کر کے کشمیر کے موقف کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہماری مخالفت کر کے یمن کے موقف کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہماری مخالفت کر کے اسلامی اقدار کو کمزور کر رہے ہیں کہنے لگے جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں میں نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں مجھے تو اچھا لگتا ہے آیت اللہ خامنائی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھتے ٹرمپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں جرد کا مظاہرہ کرنے والے کدنے ممالک ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں جو مسلمانوں کے مفادات کے لیے بات کر رہے ہوں کتنے ممالک ہیں مسلمانوں میں الحمدللہ یا وہ ہے کہ جو مکمل طور پر فقہ اہل بیت سے منور ہیں یا پوری دنیا میں اگر فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے میں بات روشن کرنے کے لیے شیعہ سننی کی بات روشن کرنا چاہ رہا ہوں فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے مگر سب سے زیادہ حمایت شیعہ کرتے ہیں فلسطینیوں کی ابھی جب کشمیر کے اندر ایشو ہوا تو مودی نے کہا کہ ہم آشور کے دن اور نو محرم کے دن کرفیو اٹھا دیتے ہیں تو کیا کہا ہماری مرجعیت نے ہماری مرجعیت نے کہا نہیں نو اور دس محرم کو کرفیو نہیں اٹھاؤ اس نے کہا جن علاقوں میں جلوس نکلے گا ان علاقوں سے کرفیو اٹھا دیتے ہیں ہم حسین کے نام پر سارے مسلمانوں کو نجات دینا چاہتے ہیں پورے کشمیر سے کرفیو اٹھاؤ ہمیں ایسا کرفیو نہیں اٹھانا ہمیں صرف ماتم کے لئے کرفیو نہیں اٹھوانا پورے مسلمانوں کا ہمیں بات کرنی ہے حسینیت در حقیقت مسلمانوں کا وقار ہے آج عالم اسلام اگر ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دے عالم اسلام جو نام نے ہاتھ عالم اسلام تو مسلمانوں کا اسی میں مفاد ہے البتہ آپ مخالفت کرتے چلے جائیں تب یہ حال ہے کہ ہم سب سے زیادہ آگے کھڑیں اس کے باوجود ہم پریشان نہیں ہیں الحمدللہ آج بھی ہم مسلمانوں کے مفادات کے لئے کوشش کر رہیں اور بہت اچھا ہو جائے گا اگر یہ دو ممالک کے درمیان آپس میں پش قدمی ہو اور ایک دوسرے سے قریب آئیں اس سے مسلمانوں کا مجموعی فائدہ ہے ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بی بی کا روزہ بنے ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں وہ دن بہت قریب ہے مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ بہت سارے مسئلہ حل ہوں گے مستقبل مستقبل انشاءاللہ بہتر ہے انت حبیبی ونور العیونی حسین نور العیونی ذکرک علم ربی زادت